اسلام علیکم اس سیشن میں ہم جانیں گے فوٹوگرفی بیسکس کے بارے میں کہ کیسے آپ تصویریں خود بنا سکتے ہیں اور جو آپ لکھنے لگے ہیں اس کو اکمپنی کرنے کے لیے آپ اپنی تصویری مواد خود سے کیسے تیار کر سکتے ہیں آج کل بہت کومن ہے ہم سب سیل فون سے اپنے تصویریں لیتے ہیں لیکن اسی میں تھوڑی سی فائن ٹیوننگ کے لیے ہم آپ کو تھوڑی سی اضافی معلومات دیں گے اس کے لیے ایک سرٹن مائنڈ سیٹ چاہیے یعنی کہ آپ کو دماغی طور پر تیار ہونا چاہیے کہ اب آپ نے پکچرز بنانے کے لیے ہر وقت یہ on the lookout ہونا ہے کہ کونسی چیز اس قابل ہے کہ اس کی پکچر بنائیجئے لیکن سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ دوسروں کی پرائیویسی کا خیال کریں خواتین اور بچوں کی اور اس کے علاوہ مردوں کی بھی کسی کی بھی آپ بغیر ان کی مرضی کے یا بغیر ان کی knowledge کے تصمیریں بنانا بالکل اخلاقی بات نہیں ہے اور especially اگر آپ اس کو پوسٹ کریں گے بلوگ کے اوپر ایک فورم کے اوپر جہاں پہ لوگ دیکھیں گے تو that is not nice تو ان کی لوگوں کی اجازت سے اور ان کی شمولیت کے ساتھ آپ پکچرز بنایا اگر آپ نے بنانی ہے اور اس کے علاوہ اکثر جو یہ اب رواز ہے کہ کوئی ایسا کوئی بات ہو رہی ہے کوئی لڑائی یا بحث ہو رہی ہے تو لوگ اپنے سیل فونز اٹھا کے اس کی ویڈیو بنانا شروع کر دیتے ہیں یہ بہت اخلاقی حرکت نہیں ہے تو اس لیے اس سے آپ لوگ بھی گریز کریں اور اپنی excitement میں دوسروں کی privacy کا خیال رٹنا نہ بھول جائیں اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ alert رہیں ہر وقت دیکھیں اپنے اردگرد کونسا ایسا لینڈسکیپ ہے کونسا سائن بورڈ ہے کونسی پویٹری کسی ٹرک کے پیچھے لکھی ہے یا رکشا کے پیچھے جس کی آپ پکچر بنا سکتے ہیں تو یہ ہمیشہ آپ کو on the lookout رہنے اور کچھ عرصے آپ کریں گے تو آپ کو خود مزہ آئے گا اور آپ کی automatic ہی ایک سیٹنگ رہے گی کہ آپ اس سے alert رہیں گے اس چیز سے اس کے علاوہ یہ ہے کہ ویسے تو photographers ہوتے ہیں کوئی portraits کے خاص photographers ہوتے ہیں کوئی food photography کے لیے ہوتے ہیں کوئی travel photographers ہوتے ہیں as a blogger یا as a writer آپ کوئی specialist نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ہر کسام کی چیزوں کی جو ہے جو دلچسپ چیز لگے اس کی تصویر بنانے کے لیے تیار ہونے چاہیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اچھا یہ تو میری specialization نہیں ہے اس پہ میں ابھی کام نہیں کر رہا آپ جنرلسٹ ہیں اور جنرلسٹ کی طرح ہی آپ جو ہیں اپنے باقی چیزوں کے notes بھی بنانا اور pictures بنانا یہ دونوں چیزیں آپ اسی طرح کریں اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی کچھ practical اس کی چیزیں ہوتی ہیں اکسر ہم فون کا کیمرہ اٹھاتے ہیں کوئی بڑی اچھا کوئی کسی پارک میں گیا ہے کوئی پھول بڑا special نظر آیا ہے یا کوئی ایسی بات ہے لیکن یہ کہ فون میں میموری نہیں ہوتی اس وقت تو اگر آپ اس ذہن سے اور اس کو seriously لے کے چلنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ make sure کرنا چاہیے کہ فون میں یا تو آپ اضافی میموری کی ڈیوائیس ڈالیں میموریز ٹک ڈالیں یا اس میں فالتو چیزوں کو ڈیلیٹ کر کے اور اس میں ہر وقت جب آپ باہر نکلیں یا گھر میں بھی ہو تو میموری میں آپ کی گنجائش ہو کہ آپ کو یہ انٹریسٹنگ ڈیٹا اپنے لیے کر سکیں اور جب وہ بھر جائے تو اس کو اپنے کسی اور گیجٹ پہ لیپ ٹاپ پہ ڈیسٹاپ لیکن کوئی بھی چیز جو میموریبل ہے جو انٹریسٹنگ ہے اس کی آپ تصویر بنا سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس میں یہ ایک درخت ہے گلگت بلتستان میں یہ فیری میڈوز کی تصویر ہے اور اس میں ایک چڑیا کا سا چہرہ لگ رہا ہے وہ لکڑی کے اندر اور اس کی ایک آنکھ لگ رہی ہے تو آئی تھاٹ اٹھاٹ اٹھاٹ اور اس کی میں نے پکچر بنائی چونکا دینے والی ہو اس کی آپ تصویر بنا لیں بے شک اس میں رنگ نہیں ہے یا کوئی اور اس میں ایسی بہت ایکسائٹنگ چیز نہیں ہے لیکن یہ کہ جسٹ افیکٹ اس میں ایک وہ چڑیا کا شیپس ہے I thought that was انٹریسٹنگ اور لوگوں نے اس کو پسند کیا جب میں نے شیئر کیا تو مجیقل مومنٹس ہوتے ہیں again this has no color یہ بابو سرپاس کی تصویر ہے لیکن اس میں بادل نیچے آئے میں کچھ پہاڑ سے نظر آرہے ہیں لگ رہا ہے شاید جیسے جہاز کی کھڑکی سے تصویر لی بھی ہے لیکن یہ جہاز کی کھڑکی سے نہیں لی بھی this is on earth زمین کے اوپر کھڑے ہو کے لی بھی ہے تو اس طرح کی بہت سی مومنٹس ہوتے ہیں جب آپ سپیشلی ٹرائیول کر رہے ہوتے ہیں گاڑی کی کھڑکی سے ایک دو منٹ روٹ کے اگر آپ لیں تو وہ آپ اس کو ریکارڈ کر سکتے ہیں اور وہ کئی دفع کوئی یونیک ایک سیچویشن ہوتی ہے روشنی کیسے پڑھ رہی ہے موسم کیسا ہے ٹائم آف دے دے کیا ہے اور وہ اس کو اسی بھا کیپچر کر لینا چاہیے یہ نہیں سوچنا چاہیے میں واپس دوبارہ آنگا تو پھر یا دوبارہ آنگی تو پھر کروں گی وہ موقع پھر دوبارہ کئی دفع نہیں بھی آتا ایکسپیرمنٹ کریں آپ کو اگر لگتا ہے کہ یہ میں کیسے ہوگا یا مجھے اتنیس میں ایکسپیرٹیز نہیں ہے تو اس کے ساتھ ایکسپیرمنٹ کریں اپنے فون کو یا جو کیمرہ پوائنٹ ان شوٹ والا سمپل بھی اگر آپ کے پاس ہے اس کو اپنا دوست بنائیں اس کو ساتھ رکھیں اور اس کو استعمال کر کے دیکھیں کہ ڈیفرنٹ سیٹنگ سے کیا کیا جو ہے ڈیفرنٹ ریزلٹس آتے ہیں انڈور پکچرز خلیش کے بغیر تھوڑا سا اس کا یلو لائٹسی اور مونڈ اس کا پیارہ آتا ہے لیکن تھوڑی سی اس کی شاپنس تھوڑی سی کامپرمیز ہو جاتی ہے پت اس کو آپ سب خود پریکٹیکلی ایکسپیرینس کر کے کریں گے تو آپ کو انجوی بھی کریں گے اور آپ کو کانفیڈنس بھی آئے گا and you'll want to do it more and more کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو لگتا ہے دوبارہ نہ ہو کوئی یونیک چیز ہو بے شک اتنی ایکسائٹنگ ویجولی نہ ہو لیکن اس کے پیچھے کہانی انٹریسٹنگ ہو تو اس کو آپ ضرور کیپچر کریں جیسے یہ آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں you probably are wondering کہ یہ کیا عجیب سی چیز ہے یہ کارٹن ہے اس کے اندر ایک مٹی کی کشتی ہے اتنی بڑی it's actually a boathouse اور وہ boathouse کے اوپر والے حصے جو تھے اس میں fit نہیں آ رہے تھے اس لیے وہ اوپر ہے تو یہ ایک ہوتیل کے سٹاف نے مجھے pack کر کے دیا تھا اور جب میں نے travel کرنا تھا تو انہوں نے میرے لیے اس طرح سے pack کیا اگر میں نے کبھی کوئی کہانی لکھنی ہوئی اس بارے میں کہ کس طرح لوگ جو ہیں بے شک زیادہ پڑے لکھے نہ ہو وہ innovative ہو سکتے ہیں problems کو solve کر سکتے ہیں تو اس کے لیے میں یہ تصویر use کر سکتی ہوں کہ اس ہوتیل کے عملے نے کتنی اچھی طرح اس کو pack کیا اور میرے اس کو اٹھانے کے لیے اس کے اوپر رسی باندھی تاکہ مجھے بھی دکھتنا ہوں تو کسی بھی جگہ یہ کام آ سکتی کیونکہ once it's open I won't get it again ever تو اس لیے اسی وقت ضروری ہے کہ اس کو آپ document کر کے اور پھر اپنے پاس رکھ لیں کبھی کسی بھی story میں اس کو آپ استعمال میں لاسکتے ہیں history history یا historical facts وہ آپ بتا سکتے ہیں کتابوں میں لکھے ہوتے ہیں لیکن کسی بھی چیز کی طرح اگر اس کا کوئی visual یا کوئی artifact سامنے ہوگا تو اس کا مزہ ہی different ہوگا اسی لیے museums ہوتے ہیں اسی لیے museums میں چیزیں ایکچل رکھی جاتی ہیں تاکہ آپ کو یاد دلائیں جو کوئی چیز کبھی ہوئی تھی اگر نظر آرہی ہے اس میں جون 1971 کا ہے اور اس میں ویسٹ پاکستان لکھا ہوئے so this was a few months before ویسٹ پاکستان اور ایسٹ پاکستان کی جو تھی وہ story اینڈوئی اور بانگلہ دیش کیے تو یہ اس طرح سے ایک بڑا انٹریسٹنگ ہے اور اس کو ہم نے سنبھال کے بھی رکھا ہوئے اور اس کی امیج ایمیج ایمیج انٹریسٹنگ ہے اگر اس ٹاپک پہ یا ہسٹری کے اوپر یا ملکوں کے خریئے اونے پر یا کانٹریسٹ کے اوپر کوئی ہو تو اس میں یہ ایک یونیک سی تصویر ہوگی this is not something that's off the internet یا کوئی کہیں سے بھی لے لیا کسی نے دیکھی this is something that I personally have تو اس کی ایک اپنا interest ہے پی آئی کے بارے میں ہم لوگ ہپننگ یہ نہیں کہ کوئی پڑھنے والا کہا ہے نہیں نہیں یہ تو کبھی نہیں ہوتا تھا if the visual is there it's believable and it's creditable کوئی اور interesting چیز لگے آپ کو کوئی innovation ہو تو اس کو ضرور notice کریں ہو سکتا ہے اس میں لوگوں کو پڑھ خوشی ہو ہسی آنا ایک خوشی ہو یہ ہمارے گھر کے گیٹ کیو پر کسی نے اپنا وزیٹنگ کارڈ ڈالا تھا اور یہ کباریے کا کام کرتے ہیں نواز خان صاحب انہوں نے اپنا phone نبر بھی لکھا جو میں بلوک کر دی اور وہ چیزیں اس طرح سے لیتے ہیں لیکن ہم سوچتے ہیں کہ کباریہ جو بلکل کسی کو ہم نے رن ڈاؤن کرنا ہو تو اس کو کباریے سے کمپیر کرتے ہیں بھٹ 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 شخص کی جو نواز خان صاحب ان کی انویشن اور ان کی انٹرپرنیورشپ جو ہے وہ قابل احترام ہے اور قابل تعریف ہے کہ کسی کوئی ایسی سٹوری لکھنی میں کوئی ایسی بات ہو تو اس میں یہ شیئر ہو سکتا ہے کہ ہر بندہ اپنی سوچ سے اور اپنی انٹرپرنیورشپ سے آگے بڑھ سکتا ہے ٹریول کہیں پہ بھی جائیں بے شک کام کرنے کیلئے جائیں یا کوئی مقصد ہو تو آپ اس کو یہ سمجھیں کہ اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں اپنے ہوم ٹاؤن سے باہر نکل رہے ہیں یہ ایک خوبصورت فوٹو اپرچونیٹی ہے یہ جو آپ تصویر نہیں لگ رہا لے لیں اس کی کوئی کسٹ نہیں ہے آپ نے کونسی اس کا کوئی problem ہے ڈجیٹل فوٹو آپ اگر لے 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 جو ٹوٹلی فلوپ تھی بگ مون کا ذکر آیا تھا پھر دوہزار سترہ میں میرا خیال آئی یہ تھا کہ بگ مون ہوگا اور مون کا ڈسٹنس ارٹھ سے بہت کم ہوگا ایٹ اس نوٹ سو اگسیٹن ایس ٹوٹل 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 اور یہ جس اس ٹوٹل شیئر کہ ہمیں پکچر ہم لے لیں اور اگر وہ استعمال نہیں بھی ہو یا ہماری مرضی کی نا بھی نکلے تو ایسی کوئی اس میں خاص بات نہیں ایک خاص طرح یومر جو سب کے لئے پوپیلر ہوتا ہے جس پہ سب ہسنے ایس ناٹ ویری رویجنل لیکن یہ وہ چیز ہے جو آپ کی آرڈینس پسند کرے گی اسلام آباد کی جمعہ بزار کے باہر ایک سزوکی ایفکس ہے اور اس کے اوپر چار دائرے ایک اوڈی ہوتی گاڑی بہت ایک سزوکی اس کا نشان انہوں نے لگایا اور گاڑی سزوکی ہے انہیں نے اپنی گاڑی کو سجایا ہے اس ایف ایس 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 فینسی کار تو یہ اس طرح کی چیز آپ کی ہو سکتا ہے کئی پیٹ ٹیمز ہو فیوریٹ ٹاپکس جس پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ لکھیں گے فور می ایٹس گروئنگ تینگ گارننگ وغیرہ تو اس لئے میں اس سے ریلیٹڈ تصویریں وہ لال مرچوں کی ہے اور وہ ایک پیچز کا باغ ہے اسلام آباد کے قریب اس کی پکچر ہے اور اگر آپ سپیشلی اگر آپ لائف سٹائل بلاغگر ہیں تو خود بھی پوز کرنے سے نہ ڈریں یہ میری خود کی فوٹو ہے فیری می ڈوز میں اصل میں لکڑی نہیں کٹری لیکن میں پریٹینڈ کر رہی ہوں کی جیسے میں لکڑی کٹری تو یہ میں خود بھی بہت enjoy کرتی ہوں and I would urge you to also play with your camera and enjoy it